صاحب درمد برکات و ملالیہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بس یہاں رکیہ نہیں رکیہ بنکو الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرزل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئا صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا به رسوله النبي الكریم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وصلیم صلی علیہ حضرات اکابل علماء اکرام حاضرین مجلس میرے دوستوں بھائیوں بھزرگوں آج کا یہ اجتماع ہمارے بھائی ہمارے عزیز میرے لئے انتہائی قابل احترام مفتی محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے حوالے سے ہے اور آج یہ تازیتی اجتماع جیسے حضرت مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہو کے تازیت کے سلسلے میں ہو رہا ہے یہ حضرت پیر عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے لیے بھی ہے یہ حضرت قاری تصور الحق جو انگلینڈ میں رہا کرتے تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے ان کی تازیت کے لیے بھی ہے اور ابھی مجھے ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے علماء بہت تیزی سے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا بات یہ ہے میں اپنے گھر اسے بلاتا ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت انہیں بلا رہے ہیں جن سے اللہ رب العزت کو محبت ہے اور ہمیں اس پر فقد ہمیں دنیا سے جانا ہے مجھے جانا ہے آپ نے جانا ہے ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کی نسبت پر جا رہے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آج کے زمانے کے اندر حالات کا جو تخاظہ ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں مجھے اس موت پر فقد مفتی نعیم صاحب آپ کا تذکرہ جاری رہے گا آپ ہمارے دلوں سے کبھی فراموش نہیں ہوں گے آپ کی یاد آپ کا تذکرہ یہ سارا کا سارا ان ساری خدمات کے نتیجے میں ہیں جس کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے عظم اپنے ارادے اپنے حمد اپنے محنت کو اللہ رب العزت کے سامنے کرنے والے بنیں انشاءاللہ آپ کا ذکر بھی ہوگا آپ کا تذکرہ بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا عجر اور سواب آپ کا منتظر ہوگا مفتی نعیم صاحب سے ہمارا تعلق تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں انیس سو ستر سے ہے ہم بہت سی مرتبہ ساتھ رہے ہماری ایک جماعت ہوا کرتی تھی جو حضرات میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت مفتی احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ ہمارے سربراہ ہوتے تھے مفتی عبدالسمی صاحب اس میں شامل ہوتے تھے مفتی نعیم صاحب اس میں شامل ہوتے تھے مفتی جمیل خان اس میں شامل ہوتے تھے یہ ایک جماعت تھی تقریباً روزانہ شام کو ہم ملتے تھے اللہ نے یہ لوگ ہمیں عطا کیے ہیں اور آپ یقین کیجئے آج مفتی احمد الرحمان کی ضرورت ہے آج مفتی جمیل خان کی ضرورت ہے آج مفتی نعیم کی ضرورت ہے مجھے کہنے دیجئے آج یہ سفید کپڑے پہن کر ہم کچھ ضرورت سے زیادہ بزرگ بننے کی کوشش میں مفتلا ہے تھیر جائیے رک جائیے اگر آپ کا مسلک محفوظ نہیں ہے اگر آپ کے مدارس محفوظ نہیں ہے اگر آپ کی طاقت اور قوت جس کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے جس کا تعلق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہے جس کا تعلق دارلو علوم دیو مند سے ہے اگر آج یہ مسلک ہمارا بحفوظ نہیں ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے لباس کی ظاہرداری کے اندر توجہ دوں اپنے اٹھنے بیٹھنے پر توجہ دوں اور دنیا کی سال میں ہے مجھے اس کی پرواں نہ ہو طرز فکر بدلیے انداز بدلیے سوچ کو بدلیے اور اپنے لیے راہ عمل مسائین کیجئے مولانا ڈاکٹر منظور کہہ رہے تھے کہاں ہیں شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان مجھ سے پوچھتے ہو آپ میں سے ہر شخص مولانا سلیم اللہ خان ہے آپ میں سے ہر شخص مولانا یوسف بن نوری ہے آپ میں سے ہر شخص مفتی محمد شفی ہے آپ میں سے ہر شخص شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے آپ میں سے ہر شخص مفتی محمود ہے آپ میں سے ہر شخص ہر وہ قابلِ ذکر شخصیت کی طرف منصوب ہے آج جن کا نام لیتے ہوئے ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں مسائل سامنے آ رہے ہیں مدارس کی بات کی جاتی ہے الحمدللہ میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں تحدیث بن نعمت کی طور پر کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں مساجد کے لیے علماء نے ایسو پیس تیار کی حکومت کسی اور خیال میں تھی تین تین آدمیوں کے ساتھ مسجد کھولنے پانچ پانچ آدمیوں کے ساتھ مسجد کھولنے کی باتیں آپ نے سنا تھا ایسے ہی تھا مساجد کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں ایسے ہی تھا مساجد کو بند کرنے کی باتیں تھی الحمدللہ آپ کے علماء میدان میں آئے مختلف مقادب فکر کو ہم نے ساتھ ملایا بیٹھ کر ایسو پیس تیار کی اور حکومت نے جھک مار کر ان ایسو پیس سے اتفاق کیا الحمدللہ مساجد کھلیں یا نہیں مساجد کھلیں یا نہیں کیوں ڈرتے ہیں کسی سے ڈر رہے ہیں آپ کیوں آواز نہیں نکلتی آپ سے مساجد کھلی ہیں تراوی ہوئی ہیں جمعہ ہوئے ہیں اور عید کے اجتماعات ہوئے ہیں اور سن لیجئے اور جنہیں نہیں سننا وہ بھی سن لیں مدارس بھی کھلیں گے مدارس کھلیں گے کوئی طاقت اس ملک کے اندر مدارس کو بند نہیں کر سکتی کون ہیں مدارس کو بند کرنے والے ہم اگر کسی نرمی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم کہیں کوئی بات مذاکرات کی کر رہے ہیں حکومت سن لیں اچھی طرح ہم افہام و تفہیم پر یقین رکھتے ہیں اس لیے اور اگر حکومت کے کان نہیں ہیں اور حکومت بات سننے کے موڑ میں نہیں ہے تو میں اس اجتماع کے واسطے اور اس کے ذریعے سے میں حکومت کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے مدارس کے کھولنے کا اعلان کل انشاءاللہ کرنا ہے کل ہمارا اعلان ہونی جا رہا ہے بینوری ٹاؤن کی اندر ہماری اتحاد تنظیمات کی مٹی ہے ہم نے تاریخ تیہ کر لی ہے ہم نے امتحانات کا معاملت تیہ کر لیا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھ کر حکومت سے یہ چاہتے تھے کہ حکومت ہماری بات سے اتفاق کرے ہماری بات معقول ہے ہم یہ کہتے ہیں ملک کھل رہا ہے دنیا کھل رہی ہے انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے جا رہی ہیں ائرپورٹس کھل رہے ہیں لہٰذا اب مدارس بھی کھلیں گے اور مدارس کو کوئی بن نہیں کر سکتا رہا سوال حکومت کی اجازت کی ہم نے حکومت سے اجازت نہیں لینے کیوں ہم حکومت سے اجازت لیں سوال ہے میرا ہم حکومت کا حصہ ہیں نہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہم حکومت سے فنڈ لے رہے ہیں نہیں ہم حکومت سے گرانٹ لے رہے ہیں نہیں کوئی آج کی تاریخ تک کوئی ایسی دستاویز ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم نے حکومت کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہو جس کے نتیجے میں مدارس کے بند کرنے کی بات ہم نے کہیے ایسا کچھ نہیں ہے لہذا انشاءاللہ مدارس کھلنے جا رہے ہیں آپ نے کھڑا ہونا ہے آپ نے آگے آنا ہے اس ملک کے مفاد کا تقاضہ ہے یہاں قال اللہ کی صدائیں بلند ہوں اس ملک کے مفاد کا تقاضہ ہے یہاں قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں اس ملک کے مفاد کا تقاضہ ہے یہاں قرآنی مکتب کھلے اس ملک کے مفاد کا تغاظہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عافیت اور خیریت کے لئے دعائیں مانگی جائیں بہرحال یہ موضوع آج کا نہیں ہے ہمارے مولانا منتہائی محترم مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب نے بات چھیڑی تو میں نے بات کہہ دی اور یہ مطن ہے اس کی شرعہ بھی قاری حنیف صاحب بیان کریں یہ مطن ہے مجھے واپس اپنے موضوع کی طرف آنا ہے میں دکھے دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں حضرت مفتی نعیم رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے لئے آئے اور میں مفتی نعمان کو کہنا چاہتا ہوں آپ ہمارے عزیز ہو پوری حمد کے ساتھ آپ کو چلنا ہے جامعہ بن نوریہ کی اساتیزہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہمارے لئے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں آپ نے پوری حمد کے ساتھ چلنا ہے ان تمام متعلقین کو اور طلبہ کو جو جامعہ بن نوریہ کے فرد ہیں اور اس کے ساتھ متعلق ہیں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پوری کراچی پورا سند پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلک دارلولوم دیوبن کے نام لینے والے ہیں وہ سب کے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ جامعہ آگے جائے گا اور آگے جائے گا اور آگے جائے گا اور انشاءاللہ یہاں جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں و خدمات مزید ترقی اور مزید جامعیت کے ساتھ انشاءاللہ انجام دی جاتی رہیں گی اور مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اور میرے دوست جو یہاں سب علماء دیگر مدارس کے موجود ہیں وہ تمام جامعہ دارلولوم کے اساتحیزہ ہیں جامعہ بن نوری ٹاؤن کے اساتحیزہ ہیں دیگر مدارس کے اساتحیزہ ہیں یہ تمام کے تمام جامعہ بن نوری کے ساتھ یک جان ہو کر انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں گے اور آپ کا کوئی غم ہمارا غم ہوگا آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہوگی اور انشاءاللہ جو آج یہ نقصان ہوا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے لیکن میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی اگر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے اس نقصان کا کوئی بدل نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شکل میں تھا نہ عمر فاروق کی شکل میں تھا نہ تمام صحابہ کی شکل میں تھا لیکن یہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں ان کے لئے نعمت منتظر ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں اعزازات ان کے منتظر ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں آخرت کی عبدالعاباد کی کامیابیہ منتظر ہیں تو ظاہر ہے مجھے اور آپ کو اس کی تمنا کرنی ہے اور وہاں جانا ہے اس لیے یہ سلسلہ رہے گا آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں لوگ لیکن اس دنیا میں حق کی بات بلند کرنے والے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے قرآن و سنت کی بالا دستی کی بات کرنے والے انشاءاللہ پہلے بھی تھے آئندہ بھی رہیں گے اور مجھے اس سچی جماعت کے ساتھ رہنا ہے جس کو اللہ نے اپنا حضب اللہ کہا ہے اور اللہ رب العزت نے بات اس پر ختم کی ہے الا ان حضب اللہ ہم الغالبون آپ کامیاب ہوں گے اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ کامیاب ہوں گے نبی علیہ السلام سے تعلق اور محبت کی وجہ سے آپ کامیاب ہوں گے اپنے کابر اپنے اصلاف سے اپنے تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين یہ تھے ہمارے قابل احترام جناب حضرت ڈاکٹر مورانا عادل خان صاحب رئیس جامعہ فاروقیہ کراچی جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جامعہ بن نوریہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے تقریباً بتیس شعبوں میں کام شروع کیا ہوا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شعبے کو اپنی ترقیوں سے کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے ان بذرہوں کی سرپرستی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ہر شعبے انشاءاللہ کامیابی کی طرف رما دماغ رہے گا آخر میں حضرت مفتی نعیم صاحب نے ایک بات کہی تھی جو میں اس پروگرام کے حوالے سے بات کہہ دوں اور وہ علماء کے لیے بھی ہے طلباء کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے خطباء کے لیے بھی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ آیت کریمے کے ختم کو عام کیا جائے ہم لوگوں نے اپنے مشکلات میں دوسرے مسائل کی طرف توجہ دی ہے لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مشکلات کا حل اس آیت کریمہ کے اندر ہے تو براہ کرم ائمہ حضرات اپنی نمازوں میں ہر نماز کے بعد اگر دو منٹ تمام مقتدیوں سے آیت کریمہ پڑھا کر اور اس کے لیے دعا کروالیں جن مدارس میں طلبہ موجود ہیں ان مدارس میں وہ حضرات آیت کریمہ کے ختم کے لیے طلبہ کو بٹھا لیں اور اس کے بعد ان آفات اور بلیات کے لیے دعا کریں مدارس کو کھلنے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ ہماری اس جو ظاہری محنت ہے یہ باطنی محنت اس سے مل کر انشاءاللہ کارامت ثابت ہوگی امید ہے کہ آپ تمام ساتھی اس پر عمل کریں گے اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب ناظم آلہ وفاق المدارس العربیہ رئیس وشیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان منتاز عالم دین حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری دعامت خیوضہم و براکاتہم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الہمدلی اللہ الہمدلی اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال اللہ تبارک وتعالی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ عليه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ سَدْ احترام حضرات علماء کرام شیوخِ حدیث اربابِ مدارس و جامعات برادرانِ اسلام السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ آج بتاریخ یکم دیقادہ سن چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق تئیس جون سن دو ہزار بیس بروز منگل جامعہ بن نوریہ عالمیہ کراچی میں اس جامعہ کے بانی و محتمیم شیخ الحدیث وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن ممتاز عالم دین حضرت محرانہ مفتی محمد نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد میں یہ باوقار تازیتی اجتماع انعقاد پدیر ہے اس اجتماع میں مجھے گفتگو کی جو دعوت دی گئی اس پر میں شکر گزار ہوں جب محدث آدم رئیس المحدثین حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو جامعہ قاسم العلوم ملتان میں تازیتی اجتماع ہوا مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے شیخ علی اسلام حضرت محرانہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم خصوصی طور پر اس تازیتی اجتماع میں شرکت کے لیے کراچی سے منتان تشریف لائے اور انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو بات فرمائی جو کیفیت کا اظہار کیا اس وقت بیعین ہی وہی کیفیت چونکہ میری بھی ہے اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں حضرت بن نوری رحمت اللہ علی کہ تازیتی اجتماع میں کچھ کہہ سکوں جو میرے غم اور صدمے کی کیفیت ہے وہ مجھے اس بات کی طاقت نہیں دے رہی کہ میں کچھ بیان کر سکوں اور یہ شیر پڑا کہ ہو بھی سکے گا تجھ سے بیان حسن یار کا عالم تو دیکھ اپنے دلے بے قرار کر اور پھر فرمایا کہ میں اپنے ان جذبات پر ضبط کرتے ہوئے اس لیے یہاں آیا ہوں اور کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ کہنے والے نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے عمر واقع یہ ہے کہ مولانا مفتی نومان صاحب مولانا محمد فرحان صاحب جامعہ بن نوریہ کے اسادتہ اکرام حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد الحمیز صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب قاری غلام رسول صاحب اور یہ تمام حضرات جن کا دن رات مفتی نعیم صاحب کے ساتھ وقت گدرا لیل و نہار گدرے زندگی کا ایک بہت حصہ گدرا یقینا مفتی صاحب کی جدائی کا غم ان کو ہم سے زیادہ ہے لیکن ہمارا غم بھی کم نہیں ہے اس لیے کہ جب سے مفتی صاحب سے تعلق ہوا خوب ہوا اور انہوں نے انتہائی مشکل اور نازک حالات میں جس طرح وفاق المدارس کا اور ہمارا ساتھ دیا میں اس کو زندگی بھر کبھی فراموش نہیں کرسکوں گا ذاتی طور پر مفتی صاحب رحمت اللہ علی کے جو مجھ پر احسانات ہیں نہ میں ان کو کبھی بھلا سکتا ہوں نہ ان کا بدلہ دے سکتا ہوں نہ میری اولاد دے سکتی ہے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر احسان کے مطابق انہیں بہتر جذار بدلہ عطا فرمائے آج کے اس اجتماع کے تین بنیادی مقصد میری نظر میں ہیں پہلا بنیادی مقصد تازیت ہے ہم سب لوگ جامعہ بن نوریہ کے اساتذہ و طلبہ و متعلقین اور بالخصوص مفتی صاحب رحمت اللہ علی کے خاندان اور ان کے سیفزادگان کے ساتھ تازیت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور تازیت کا معنی تسلی دینا ہے تازیت کا معنی دکھ اور غم کو بانٹنا ہے تازیت کا معنی سبر کی تلقین کرنا ہے تازیت کا مفہوم اور حقیقت بہت سے لوگ عوام غلط سمجھتے ہیں کہ وہ جب تازیت کے لیے کسی کی وفات پر جاتے ہیں تو ان کے غم کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتے ہیں ان کے دکھ اور غم میں شریک ہو کر ہلکہ کرنے کی بجائے اضافہ کر دیتے ہیں اور عام طور پر اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ اب آپ کا کیا بنے گا آپ کی تو چھت چلی گئی آپ کی تو پشت وہ کمزور ہو گئی اب آپ کا کچھ نہیں رہا یاد رکھئے یہ قرآن و سنت شریعت اور اسلام کے مزاد اور احتام کے خلاف ہے تازیت کا معنی ہی تسلی دینا ہے اس لیے جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی دنیا سے گئی تو جانشین پیغمبر امام السحابہ مسدی کے پیغمبر مزاج شناس رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے امت کے غم کو بڑھایا نہیں ملت کے غم میں اضافہ نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کی زبان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جیسے عاشقوں اور دیوانوں کو جن پر حضور کے دنیا سے جانے کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبدالربی رضی اللہ تعالی وہ جرین و قدر صحابی جنہوں نے خواب میں آدان کے کلمات سب سے پہلے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سے سنیں جو ہماری مسجدوں سے بلند ہوتے ہیں اور حضور کو عرض کیا کہ مجھے خام میں نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے یہ کلمات بتائے گئے تو آپ نے فرمایا بلال حبشی کو سکھا دو بتا دو رضی اللہ تعالی ان کی آواد بلند ہے یہ بلند جگہ پر نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے یہ کلمات کہیں گے یہ وہ عبداللہ بن زید بن عبدالربی صحابی کاشتکار تھے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اپنی زمین میں حل چلا رہے تھے کہ آ کر ایک اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے دنیا سے رہلت کر گئے تو عبداللہ بن زید بن عبدالربی رضی اللہ تعالی نے جواب میں کیا کہا اس سے اندادہ لگائیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دنیا سے جانے کا کتنا بڑا صدمہ تھا کسی کو اپنے اکلوتے جوان فرما بردار خوبصورت صاحب صلاحیت بیٹے کا وہ صدمہ نہیں ہوگا جو صحابہ کو حضور کے دنیا سے جانے کا تھا عبداللہ بن زید بن عبدالربی نے کام چھوڑا اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کی اے اللہ میری یہ آنکھیں اس لیے تھی تاکہ تیرے محبوب پیغمبر کے چہرے کا دیدار کریں میرے یہ کان اس لیے تھے تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو اور ان کے فرمان کو سنیں جب وہ دنیا میں نہیں ہے تو مجھے نہ آنکھوں کی ضرورت ہے نہ کانوں کی ضرورت ہے اے اللہ مجھے نابینا اور بہرہ کر دے مستجاب الدعوات تھے دعا قبول ہو گئی بہرے اور نابینا ہو گئے اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا عرصہ عبداللہ بن زید بن عبدالربی زندہ رہے نہ کسی کے چہرے کو دیکھا نہ کسی کی آواز کو سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر صحابی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا وہ یہ الفاظ سننے کے لئے تیار نہیں تھے مگر اس وقت میں ارحم امتی بی امتی کا مستعاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ مزاج شنا سے رسول تھے وہ مزاج شنا سے قرآن تھے وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھتے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ وقت امت کے صدمے اور غم میں اضافے کا نہیں ہے استقامت اور صبر کا پہاڑ بن کر امت کے صدمے کو ہلکہ کرنے کا وقت ہے تو اس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا قتلا قلبتم علا آقابكم ومن ينقلب علا قبائه فلن يضر اللہ شيئا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور فرمایا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات جو حضور کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا وہ حیون قیوم ہے وہ زندہ ہے اس پر موت تو کیا نیند بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی لَا تَعْخُدُهُ سِنَتُون وَلَا نَوْا حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس وقت میں امت کو سنبھالا اس لئے حضرت عمر فرماتے تھے کہ عبو بکر عمر کی عمر بھرتی نیکیاں لے لو اور اپنی دو نیکیاں مجھے دے دو ایک غار سور کی رات کی نیکی دے دو اور ایک حضور کے دنیا سے جانے کے بعد امت کو سنبھالنے کی نیکی مجھے عطا کر دو تو تازیت کا معنی تسلیح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کے والد حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا دنیا سے گئے تو ایک بیہاتی نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جو مجھے تازیت کی اور تسلیح دی اور جتنا مجھے الٹے الفاظ سے تسلیح ہوئی کسی اور کے لفظے نہیں ہوئی انہوں نے فرمایا عبداللہ تمہارے والد دنیا سے گئے جدائی کا غم اور صدمہ طبیع اور فطری چیز ہے خود حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر اس لحاظ سے یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا صدمہ اور غم ہونا یہ فطری اور طبیع بات ہے مگر سوچ کر اپنے آپ کو تسلیح دینا سبر کرنا حوصلہ کرنا کیوں اس لیے کہ یہ غور کرنا اس پہلو پر بھی کہ تمہارے والد کے دنیا سے جانے کا جو اللہ کا فیصلہ ہے تمہارا بھی فیدہ ہے تمہارے والد کا بھی فیدہ ہے تمہارے والد کا فیدہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کی بجائے جنت میں چلے گئے اور تم بتاؤ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے والد راحت میں اور آرام میں اور جنت میں چلے گئے اور تمہارے لئے فیدہ یہ ہوا کہ تم سبر کرو گے تمہیں اللہ مل جائے گا قرآن میں کہا گیا ان اللہ معصابرین تمہارے والد کو جنت مل گئی تمہیں اللہ مل گیا تمہارا بھی فیدہ ہوا ان کا بھی فیدہ ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے معافرماتا اس سے میرے دل کو تسلی ہوئی حوصلہ ملا جامعہ علوم اسلامی بن نوری ٹون کے سربراہ و شیخ الحدیث حضرت بن نوری رحمت اللہ علی کا جب انتقال ہوا تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علی دارلوم دیوبند کے محتمی تازیت کے لیے بن نوری ٹون تشریف لائے حضرت نے فرمایا بھئی اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دینا کہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علی کراچی سے جنت میں چلے گئے دنیا سے جنت میں چلے گئے اور جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دینا میرے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علی کی وفات کے بعد حکیم الاسلام حرقاری طیب صاحب رحمت اللہ علی تشریف لائے خیر المدارس میں فلسفہ موت پر بیان کیا جو خطبات حکیم الاسلام میں چھپا ہوا ہے دو سے دھائی گھنٹے کا بیان تھا اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علی نے ہم سب کو اور متوسلین خیر المدارس کو اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ موت جہاں گھبراہت کی چیز ہے وہاں اللہ والوں کے لیے موت نعمت اور توفہ ہے یہ تو وہ پل ہے جس کو کراس کر کے حبیب حبیب کے پاس پہنچ جاتا اس لحاظ سے ہمارے یہاں آنے کا ہم خود تازیت کے مستحق ہیں ہم سب ایک دوسرے سے تازیت کر رہے ہیں کسی کے جانے کا صدمہ اس کی اولاد کو ہوتا ہے کسی کے جانے کا صدمہ خاندان تک محدود ہوتا ہے کسی کے جانے کا صدمہ اس کے متعلقین اور احباب تک محدود ہوتا ہے مگر بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کا صدمہ پوری امت کو اور ملت کو ہوتا ہے مفتی نعیم رحمت اللہ علی وہ تھے جن کا صدمہ صرف ان کے خاندان کا صدمہ نہیں ہے بلکہ تمام علمی حلقوں مدارس و جامعات اور مسلمانوں کا صدمہ اس لئے موت العالمی موت العالم کہا گیا لیکن ہمارا پہلا کام اور آج کے استعمال کا مقصد تسلی دینا ہے تازیت ہم ان سے تسلی کے لئے آئے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لئے آئے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے آتے جائیں گے لوگ اور جاتے جائیں گے جو آیا وہ جانے کے لئے آیا لیکن میں اپنی آپ بیٹی کی روشنی میں اپنے خاص طور پر مفتی نعومان اور ملی فرخان سے کہوں گا کہ آپ پر یہ صدمہ آیا ہے اس وقت آیا میرے اوپر یہ صدمہ اپنے والد کی وفات کا اس وقت آیا جب میری عمر صرف انیس سال تھی مجھے اپنی والدہ کی وفات کا صدمہ اس وقت سہنا پڑا جس وقت میری عمر صرف آٹھ سال تھی مجھے اپنے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علی کی وفات کا صدمہ اس وقت دیکھنا پڑا جب میری عمر صرف آٹھ سال تھی لیکن میں سمجھتا ہوں جب صدمہ بڑا آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی بڑی آتی ہے پھر اس پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمتوں میں لے کر نماز بھی دیتا ہے اور یہ بات اگر مگر کے ساتھ نہیں میں تو اگر مگر کے بغیر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی بڑا دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کی نسبت کی برکت سے صلاحیتیں چھوٹوں میں پیدا کر دیتا انشاءاللہ اللہ ہمارے اس عزید مفتین و امان کو مفتین عیم بنائے گا اللہ اس کو وہ صلاحیتیں عطا کرے گا اللہ ان کی طرف و نسبتیں انشاءاللہ منتقل کرے گا یہ اللہ کا نظام ہے اور غیبی نظام ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ صالح نوجوان مجھ سے اکثر وہ ان کا ذکر کرتے تھے یہ الحمدللہ نیک نوجوان ہے یہ شابن صالحوں کا مستاق ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مفتین عیم کی خدمات اور مفتین عیم پر اپنی رحمتوں کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں اور نسبتیں اس نوجوان میں منتقل کریں گے ہم آپ کے دست و بازوں ہیں آپ تو گھبرانا نہیں ہے یہ حالات ہم پر آئے اور جب میرے والد کا انتقال ہوا وہ مکت المکرمہ میں ہوا تھا میں تو ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا نماز جنادہ بھی نہ پڑ سکا لیکن مجھے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علی نے خط لکھا اور کہا مولی حنیف میں تمہارے نے یہ دعا کرتا ہوں تم یتیم ہوئے ہو ایک عرفی معنی کے احتوار سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں درر یتیم بنائے آج وہی دعا میں مفتی نعمان اور فرحان کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو درر یتیم بنائے اور اللہ بنائے گا انشاءاللہ آپ نے حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مفتی نعیم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے ان کو ایک نعیم وقت میں جانا تھا اور جب تک اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا رکھا اور جب اللہ نے اپنے پاس بلانا تھا بلائیا اب ان کے جانے کا وقت اللہ کے علم میں تہتا کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی وہ ہمارے علم کے اعتبار سے ہم اتفاقی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی میری اتفاقیہ ملاقات ہو گئی یہ اتفاقیہ کام ہو گیا کوئی چیز اتفاقی نہیں وہ اللہ کے نظام کے مطابق وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے ان کو جانا تھا آپ نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی اور اللہ تعالیٰ آپ میں یہ صلاحیہ کے پیدا کرے گا کہ آپ یہ اخلاص پر اس کی بنیاد ہیں جامعہ بن نوریہ اور اس کی شاخیں اور اس کے تمام کام انشاءاللہ اللہ آپ سے لے گا اور میں بھی اور یہ علماء بھی اور سامنے بیٹھا ہوا مجمع بھی اور اوپر یہ ہمارے عزیز طلابہ بھی یہ سب آپ کے لیے دعا دو بھی ہیں اور آپ کے دست و بازو بھی ہیں آپ ہمیں جو حکم کریں گے چوبیس گھنٹے میں جو خدمت کہیں گے ہم ہر بک جامعہ بن نوریہ اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ہم جامعہ بن نوریہ کو ہر مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ان کا نوکر اور ان کا غلام سمجھتے ہیں تو آج کے اس اجتماع کا پہلا مقصد تسلی دینا تھا اور جب بھی وفات ہو تو تسلی دیا کہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعون یہ تسلی کا کلمہ ہے ہم کا کلمہ نہیں ہے اور یہ اللہ نے اس امت کو دیا اور قرآن میں اتارا ہے اس سے پہلے نہیں کسی کو اللہ نے دیا دیکھئے یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا گیا تمہارے بیٹے بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو تو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا یا اسفہ علیہ یوسف معلومہ اس وقت تک انہا للہ و انہا علیہ راجعون نازل نہیں ہوا تھا یہ وہی بعد میں نازل ہوئی اگر یہ نازل ہو چکا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام یا اسفہ علیہ یوسف کی بجائے انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہتے ہیں یا اسفہ میں تو افسوس ہے غم کا اظہار ہے مگر انہا للہ و انہا علیہ راجعون میں غم کا اظہار نہیں تسلی اس لحاظ سے اہل علم اس فرق کو جانتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور یہ عارضی جدائی ہے جب ہم اللہ کے ہیں وہ مالی کے جب چاہے واپس لے لے اور یہ عارضی جدائی ہے ہم نے بھی جانا ہے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ پہلا مقصد یہ تازیت تھا ہم سب اس کے لیے آئے ان کا حوصلہ بڑھانے آئے ان کو تسلی دینے آئے مجھے واپس جانا تھا مگر میں رک گیا مولنہ عادل خان صاحب نے مشورہ ہوا آج کا یہ پروگرام تہہ ہو گیا مجھے رکنا پڑا اور میں رکا اپنا فرض سمجھتے ہوئے کیونکہ یہ ہمارا اپنا صدمہ ہے اس لیے ہم آپ کو تسلی دینے آئے یہ سارے علماء آپ کو تسلی دینے آئے کراچی اور کراچی سے باہر سے یہ سب لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں دعائیں ان کی آپ کے ساتھ ہیں دوسری بات آج کے اس اجتماع کا مقصد مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ ان کے لیے عیسال سواب اور ان کے لیے دعائے مغفرت دعائے ترقی درجات یہ دوسرا بڑا مقصد ہے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے ان کی خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن جماعت تو تحریک تھے ان سے اللہ نے بہت کام لیا ہے میں بطور وفاق کا خادم ہونے کے پاکستان کے تمام مدارس و جامعات اور صدر وفاق حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب دامت برکات اللہ علیہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے آمین کہہ دے ان کا سایہ آتفت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں ان کے سہفزادیں موجود ہیں نائب صدور وفاق حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب مولانا نوارل حق صاحب پوری عاملہ کی طرف سے پاکستان کے تمام مدارس و جامعات سے اپیل کر رہا ہوں جہاں جہاں ابھی وہاں تعلیم نہیں ہے لیکن وہاں مساجد ہیں ادارے کے طلبہ رابطوں میں ہیں اور یا ہمارا پیغام جو جائے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے قرآن پڑھ کر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جامعہ بن نوریہ کو ترقی عطا فرمائے اور یہ ترقی کا سفر تہہ کرتا رہے اور اللہ ان کے جانشین اور سہفزادیں اور ان کے اسازہ کو ان کے ساتھ ہمیشہ وفادار رکھے انشاءاللہ جامعہ بن نوریہ کے کارکن طلبہ اسازہ آپ کے وفادار رہیں یہ دوسرا مقصد تھا مفتی صاحب بخت نہیں کہ میں مفتی صاحب کی خدمات کا ذکر کروں وہ تاریخ کے کروشن باب تیسرا مقصد آج کے اس اجتماع کا جس کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں پہلا مقصد تازیت تسلیم دوسرا مقصد مفتی صاحب کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ اسحال سواب اور دعائے مغفرت اور تیسرا مقصد مفتی صاحب رحمت اللہ علی کے مشن کے حوالے سے اپنے عظم کا اظہار یہ ہمارا تیسرا بڑا مقصد ہے یاد رکھئے یہ کافلہ حق ہے یہ کاروان حق ہے جب اللہ نے قیامت تک حق کو رکھنا ہے تو حق والوں کو بھی رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ اس مشن کو باقی رکھے گا لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مشن تو رہے گا مگر ہماری سعادت ہوگی کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائے اس میں میں دیگر مشن کی بات نہیں کرتا صرف مدارس کی بات کرتا کیونکہ مفتی صاحب سے ہمارے تعلق کا بہت بڑا حصہ وفاق کے حوالے سے دینی مدارس کی خدمات اور تحفظ کے حوالے سے گزرتا تھا اس پر مشورہ زیادہ رہتا تھا مجھ سے پہلے حضرات نے اس پر روشنی ڈالی اس وقت ہم موجودہ صورت یہاں جو انتہائی سنگین اور ناسک ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ کس تیدی کے ساتھ اہل علم اہل دل اہلاللہ جا رہے ہیں ابھی مفتی صاحب کی وفات کا صدمہ گہرائے یہ غم گہرائے کہ آج صبح خبر سنی ہماری وفاق کی مجلس شاملہ کے ایک اور اہم رکن پیر طریقت حضرت پورنا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزار بھی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو تیدی سے لوگ جا رہے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے اہل علم جا رہے ہیں علم بھی ساتھ جا رہا ہے میری اور آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جا رہے ہیں ایسے حالات میں ہم مجھے اور آپ کو غفلت اور نین سے نکلنا ہے پہلے ہمیں یہ حوصلہ ہوتا تھا کہ یہ بڑے موجود ہیں سنبھال لیں گے لیکن جب بڑے چلے جائیں تو پھر چھوٹوں کو ان ذمہ داریوں کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ ہر جنادے میں فرماتے تھے اکابر کے کب برانی موت القبارہ مجھے بڑوں کی موت نے بڑا کر دیا اور ابھی یہ قاری عثمان صاحب نے ایک اور صدمے کی خبر سنا دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ ہم یتیم موتے جارے ہیں تبلیغی جماعت دعوت و تبلیغ کے عظیم شخصیت حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلِيْهِ رَاجِهُ نہیں اچھا بھی نہیں یہ خبر غلط الحمدللہ دعا کر دیں اللہ ان کو صحتِ کاملہ عاجلہ مستمیدہ ان کا سائے عاطفت ہمارے سروں پر تا دین قائم اور دائم رکھے میرے دوستو ان حالات میں ہم اس لحاظ سے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ہمارے ایک اکابر جو پاسبان تھے جو سائبان تھے جو نگہبان تھے یہ پاسبان یہ سائبان یہ نگہبان یہ چوکیدار اور یہ پہرے دار جو جرت کے ساتھ حق کی بات ہر مدان میں کرتے تھے وہ تیزی سے جا رہے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی کہ اب ہمیں چوکیدار بننا ہے اب ہمیں پہرے دار بننا ہے اب آپ کو نگہبان پاسبان پاسبان سائبان بننا ہے ایک طرف یہ جا رہے ہیں دوسری طرف اغیار کی سادشیں بڑھ دی جا رہے ہیں دوسری طرف اسلام شاعر اسلام دین اسلام مدارس دینیاں قرآن و سنت کی تعلیم اور ہماری دینی جماعتیں اور دینی قاس وہ پوری عالمی تاغوتی طاقتوں نے اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ جو اپنا کئی سالوں سے حضب بنایا ہوا تھا اب ان کی سادشوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا پاسبان جا رہے ہیں چوکیدار جا رہے ہیں دشمن کی سادشیں تید ہو رہی ہیں ان حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی علماء کرام خاص طور پر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں اب آپ کو چوکیدار بننا ہے یا آپ مجھے بتا دیں کون چوکیدار ہے اب آپ کو پہرے دار بننا ہے اب آپ کو پاسبان بننا ہے اب آپ کو نگہبان بننا ہے اب آپ کو اس کا محافظ بننے کے لیے میدان میں آنا ہے اگر سادشیں نہ ہوتیں تو پھر بھی ہم کچھ غفلت میں وقت گزار لیتے یا سائبان موجود ہوتے نگہبان موجود ہوتے پاسبان ہوتے تب بھی ہمیں نہیں فکر تھی اب تو ہر طرف سے یہ خبریں آ رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام تعلیم و تعلیم کا کام غلبہ اسلام نفات اسلام تحفظ ناموس رسالت تحفظ ختم نبوکت تحفظ شاعر اسلام اب ان سب کے لیے آپ کو میدان میں آنا ہے اور آپ کو اپنے اصلاف اور حقابر کے اس تسلسل کو باقی رکھنا ہے کہ ہم انشاءاللہ جرت کے ساتھ حق گوئی اور بباقی کے ساتھ دین پر پہرہ دیں گے کوئی مداہنت نہیں کریں گے آج مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ مسجد میں دل سے رسمن نہیں کہہ رہا قلبن کہہ رہا ہوں اور اگر ہماری ریاکاری بھی ہو تو دعا ہے اللہ اس کو اخلاص میں بدل دے میں اور آپ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اس دین کے زندگی بھر پہرے داروں چوکی دار رہیں گے اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں اکابر کی امانتوں اور وراشتوں کی حفاظت کرنے والا بلا ہے دینی مدارس موجودہ کرونا وائرس کے عالمی وبا میں پچھلے چار ماہ سے بند ہے صرف مدارس نہیں تعلیمی ادارے بھی بند ہمارے انتہانات بھی ملتوی ہیں ہم دن رات اس فکر میں ہیں کہ جل سے جل ہم اپنی تعلیم کے سلسلے کا آغاز کریں اور مدارس کو کھولیں لیکن دو چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں اور ان کو نظرانداد نہیں کیا جا سکتا جذبات اپنی جگہ مگر جذبات کے ساتھ حقائق بھی پیش نظر رہنے چاہیے ہیں حقائق یہ ہیں کہ یہ وبا موجود ہے بہت سے لوگ اس میں جام بحق ہو چکے ہیں بہت سے بیچارے موت و حیات کی کشبکش میں ہیں بہت سے بیمار ہیں بہت سے متاثر ہیں جن میں بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا تعلق براہ راس مدارسے اور جامعات سے ہمیں ان کی زندگیاں اور اپنے طلبہ اور طالبات کی صحت بھی اپنی ضرورت بھی ہماری اور ہمیں عزیز ہیں ہمیں اس پہلو کو بھی نظرانداد نہ کرنا دوسرا یہ کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے نظام سے بھی ہمیں ایک حد تک چلنا ہوتا ہے اور ہم اس ملک کے نظام کو بھی نظرانداد مکمل طور پر نہیں کر سکتے ایسے حالات میں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے میں وفاق المدارس کا خادم ہوں صبح سے شام تک شام سے صبح تک وفاق کی ذمہ داری کی وجہ سے میرے اس موبائل میں جو ٹیلی فون یا میسیج یا ورسپ آتے ہیں وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور اس میں مختلف آراء متضاد آراء فیصلہ کرنے والا کس رائے کو اور رائے دعا رہی ہیں وہ دینے والے سب وقی لوگ ہیں صاحبِ بشیرت لوگ ہیں فہمو فراسط کے مالک لوگ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ جن کی رائے کا بزن نہ ہو ہر رائے بڑے بزن والے لوگوں کی ہے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بلا تاخیر مدارس کو کھولنے کا اعلان کر دیں یہ مدارس کے خلاف سادش ہے یہ مدارس کی خود مختاری پر حملہ ہے ہمیں اپنی حریتِ فکر و عمل کو برقرار رکھنے کے لیے بلا تاخیر مدارس کو کھول دینا چاہیے تصادم تکراؤ ہوتا ہے تو ہوتا رہے جانے خطر میں پڑتی ہیں تو پڑتے رہے مگر آپ مدارس کو کھولنے کا اعلان کریں ایک نقطہ نظر یہ ہے دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں آپ چند دن سبر کریں کوئی الگ راستہ اختیار قوم سے ہٹ کر نہ کریں قوم کا اعتماد آپ پر رہے واقعات حقائق آپ کے پیشے نظر رہیں پوری دنیا میں مراکز بند ہیں دارلوم دیوبند بند ہیں اور مدارس بند ہیں پاکستان میں بھی وہی وبا موجود ہے اس لیے آپ اس میں اجلت نہ کریں اور زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں کوئی بات نہیں آپ اپنے تعلیمی نقصان کو یوں پورا کر لیں کہ اپنا تعلیمی دورانیاں بڑھا دیں آپ جماعت الاخرہ کے آخر میں سبق ختم کرنے کی بجائے اس سال شابان میں کریں اپنے سالانہ انتحانات اس وقت کریں اور آپ آگے لے جائیں اور ماضی میں کئی مرتبہ ہمارا دارلوم دیوبند بھی کئی وباوں میں بند رہا ہے کھلا ہے پھر بند ہوا ہے اس لیے آپ حضرات ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں یہ دونوں رائے دینے والوں کے اگر میں نام آپ کے سامنے لاؤں تو کئی ایسی شخصیات دونوں طرح موجود ہیں کہ ان کا نام سن کر آپ کا سر جھک جائے گا اس لحاظ سے ہم بہت مشکل اور نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں نائن الیون کے بعد سے آج کے اس دن تک ہم نے عالمی تاغتی قوتوں کا جو مقابلہ کیا ہے دینی مدارس کو بچانے اور تحفظ کرنے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور توفیق سے اور ہمارے اکابر کی بصیرت کی بنیاد اور اتحاد کی بنیاد پر ہوا ورنہ ہمیں نشانہ اور حدب بنا لیا گیا تھا کہ ان کا وجود ختم کر دیا جائے اس یہ کہ میں آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور مادرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت لے رہا ہوں مگر یہاں کریم موجود ہے میں چاہتا ہوں یہ حالات ان کے سامنے رکھو میں سمجھتا ہوں میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین کے تمام کاموں کا بنیادی مرکز مدرسہ ہے یہی سے دعوت و تبلیغ نکلیے یہی سے اسلامی شاہست نکلیے یہی سے جہاد نکلائے اور یہی سے اسلام کے افادت اور اشاعت فرق باطلہ کی تردید اور حق کی بلندی کہ تمام نہریں دریا اور تمام رجال انہی مدرسوں سے نکلے ہیں سر سے پاؤں تک کے وجود میں جو حیثیت ہمارے دل اور قلب کی گئے مسلمان معاشرے میں وہی حیثیت دین کے مدرسے کی ہے مدرسہ بمندل دل کے ہے آنکھ ذائق ہو جائے انسان زندہ رہتا ہے ہاتھ کٹ جائے زندہ رہتا ہے اس کی سماعت متاثر ہو جائے وہ زندہ رہتا ہے اس کے پاؤں کٹ جائیں اللہ نہ کرے وہ زندہ رہتا ہے لیکن اگر دل خراب ہو جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتا مسلمان معاشرے کی ایمانی اور روحانی زندگی مدرسے پر ہے اس لیے دنیا میں دیکھیں جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں آج نام کا اسلام باقی ہے ان مدارس کو بچانا اور اپنی طاقت اور قبط کو بچانا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری ان کندوں پر ہے اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ مدارس کی قبط پچھلے چالیس سال تیس سے چالیس سال کے عرصے میں تمام تر سادشوں اور منصوبوں کے باوجود اپنی اصل شکل میں باقی ہے الحمدللہ کہیں اللہ ان کو باقی رکھے ہم ان دونوں حالات کو سامنے رکھے ہوئے کل بھی ہمارے درمیان بڑی دیر تک مشابرت رہی حضرت مفتی محمد تقیر صاحب دعوت برکات حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب مولانا عدل خان صاحب اور اسی طرح یہ فقیر اور کچھ حضرات اس موضوع پر ہم بہت دیر تک بیٹھے رہے اور سوچتے رہے رات بھی سوچتے رہے اور کل آئندہ بھی پھر ہم ایک اجلاس کر رہے ہیں بنوئی ٹون میں کر رہے ہیں اور ہم اس میں مشابرت کر رہے ہیں اور ان تمام حالات کو ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے مفتی صاحب کے جنادے سے پہلے اسی جگہ کہا تھا کہ ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ اس کرونا کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہوگا کب کم ہوگا کوئی اس کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جا سکتا اور اب تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے وجود سے انکار نہیں لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ کب تک یہ چلے گا ہمیں بہرحال ان حالات کے اندر ہی احتیاط اور حفاظت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے کاموں کو جاری کرنا ہم دیر تک اپنے کاموں کو بند نہیں رکھ سکتے اور پھر ہمارا موقف یہ ہے جو ہم نے حکومت پر بھی اور اپنے اداروں پر بھی بازے کیا ہے کہ دیکھئے آج پاکستان میں تجارتی ادارے کھلے ہیں سنتی ادارے کھلے ہیں انتظامی ادارے کھلے ہیں عدالتی ادارے کھلے ہیں مواصلاتی ادارے کھلے ہیں جب آپ نے تجارت سنت عدالت مواصلات انتظام ان تمام کو حتیٰ کے سیر و سیاد بھی باز علاقوں میں کھولنے پر غور ہو رہا ہے جب آپ نے ان کو کرونا کے ہونے کے باوجود اور کرونا کے اوپر ہونے کے باوجود آپ کے بقول اور کیسز کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کے اضافے کے باوجود لاکڈون میں نرمی کر کے ان تمام اداروں کو کھولا ہے اور ان تمام اداروں کو کام کرنے کی اجازت ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف تعلیمی ادارے کیوں بند ہیں اگر تجارتی ادارے بھی بند ہوتے یہ سوال نہ ہوتا سنتی ادارے بھی بند ہوتے یہ سوال پیدا نہ ہوتا اگر عدالتی ادارے بھی بند ہوتے یہ سوال جنم نہ لیتا اگر مواصلاتی ادارے اور انتظامی ادارے بھی بند ہوتے تو یہ سوال قائم نہ ہوتا سوال یہ ہے کہ کیا تجارتی اداروں میں لوگوں کی زندگی کو نہیں بچانا کیا سنتی اداروں کی لوگوں کی زندگیاں غیر قیمتی ہیں کیا مباصلاتی اداروں کے اندر ان لاکڈون کو نرم کر کے جانوں کا خطرہ نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جب وہاں پر ان تمام ترحالات کے باوجود ان اداروں کو کھولا جا رہا ہے تو تعلیمی ادارے خواہ مدارس ہوں خواہ سکول ہوں کالج ہوں یونیورسٹیاں ہوں ان کو کیوں بند رکھا جا رہا ہے کیا یہ بات کیا ہم تعلیم کے اندر بہت آگے ہیں کیا ہماری شرح خاندگی بہت بہتر ہے کیا ہمارا لیٹریسی ریک بہت بہتر ہے کیا ہماری قوم غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے تو جہالت میں بھی جہالت کی لکیر سے زندگی نیچے نہیں گزار رہا ہے اگر ہمیں تجارت کی ضرورت ہے سنت کی ضرورت ہے ہم زیادہ دیر ان کو بند نہیں رکھ سکتے مباصلات کی ضرورت ہے ہمیں ریلوے کے لیے ہمیں پینے چلانی پڑی ٹرانسپورٹ کھولنی پڑی اور ہم جہالت چلا رہے ہیں اور ہم ان عدالتیں ساری کھول دیئے ہیں سیول کورٹ سے سپریم کورٹ تک انتظامی ادارے دفتر کھول دیئے ہیں تو ان کی اگر ضرورت ہے تو کیا اس قوم کی ضرورت تعلیم نہیں ہے یہ قوم بہت تعلیم جافتا ہے اڈوانس تعلیم جافتا ہے کہ اس کو ضرورت رہی ہے سوال یہ کہ فرق کیا ہے وہ فرق سب جا جائے اور میں نے وزیر تعلیم سے کہا آٹھ جون کو اور اس میں موجود ادارے کے لوگ بھی تھے میں نے کہا ہم دلیل کی دنیا کے لوگ ہیں ہم نے ہر بہران کا مقابلہ برہان سے کیا ہے پھر دوہرات آؤ ہر بہران کا مقابلہ برہان سے کیا ہے اور اس بہران کا مقابلہ بھی ہم برہان سے کریں گے دلیل کی طاقت سے کریں گے ہم دلیل کی دنیا کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ دلیل سے بات کرو ہمیں دلیل سے قائل کرو بتاؤ بازار کھلا ہے فیکٹیاں کارخانے کھلے ہیں بسے ٹرانسپورٹ کھلی ہیں جہاز کھلے ہیں عدالتیں اور دفتر کھلے ہیں پارلیمنٹ کا اجراس ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہیں کیوں ان کو بند رکھا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کو اکیلا کیوں بند رکھا جا رہا ہے کیا قوم کا تعلیمی نقصان نہیں ہو رہا پھر آپ نے جو ادارے کھولے وہ ایس او پیس احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کی شرط کے ساتھ کھولے عمل ہو رہا ہے آپ بتائیے عمل ہو رہا ہے جرا جواب تو دیں عمل ہو رہا ہے باداروں میں لوگ فاصلہ رکھ رہے ہیں سب نے ماسک پینا ہوا ہر دکان پر ہر جگہ پر سنیلٹائزر ہے وہاں پر ایس او پیس کا نہیں ہو رہا اور ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں ہم نے جو عہد تے کیا تھا ہم نے رمضان میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد الحمدللہ اپنی مساجد میں ایس او پیس پر عمل کیا ہے کرایا ہے کر رہے ہیں ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہمیں دلیل سے قائل کرو ہمیں بھی اپنے طلبہ اور اسادہ کی جانیں پیاری ہیں اور میں نے تو کہا تھا ایک جنادے میں ہمارے ایک ایک استاد کی جان اتنی پیاری ہے کہ ہم ہزاروں زندگیاں اس پر قربان کر سکتے ہیں ہمیں دلیل سے بتاؤ کہ تعلیمی ادارے کیوں بن اور صرف یہ ہم نہیں جا رہے یہ شکور اور کالج اور یونیورستیاں بھی آباد اٹھا رہے ہیں اور پھر دنیا کے جن ملکوں میں ہمارے سے زیادہ کرونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں ہو رہی ہیں اور بیمار بھی لوگ ہو رہے ہیں متاثر بھی ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے کھول دیئے برطانیہ نے اپنے تعلیمی ادارے کھولے اٹلی نے کھولے سپین نے کھولے فرانس نے کھولے یہ تمام ملک ہم سے زیادہ متاثر ہیں مگر انہوں نے مرحلہ وار ایس سو پیس کے تحت اپنے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا اعلان کیا جہاں زیادہ ہے انہوں نے تعلیمی ادارے بننی کیے ان کی ترجیح تعلیم ہے معلوم ہوتا ہے تمہاری ترجیح تعلیم نہیں ہے تمہاری ترجیح جہالت ہے اور ہمیں اس ترجیح سے اتفاق نہیں اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا اللہ کا نام لے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گا بسم اللہ کہے گا اللہ بلائیں ہٹا دے وبائیں ہٹا دے گا اور میں یہ بات بھی تحدیس نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرے علم میں میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں میرے علم میں ایک بھی پاکستان کی مسجد کا کیس نہیں آیا جہاں نماز پڑھنے کوئی گیا اس کو کرونا ہو گیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں علماء سب سے زیادہ کہتے ہیں شریعت کا تقادہ ہے آپ ماسک پہنیں آپ سینیٹائزر استعمال کریں فاصلہ رکھیں صفائی کا خیال رکھیں اور یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان نازک حالات میں اگر ہم غور و فکر کر کے آپ کے اقابل یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں کو کھولیں گے تاکہ قال اللہ قال الرسول کی صدایں بلند ہوں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے ایسے نہیں درہا ہاتھ کھڑے کر کے ایسے بھی نہیں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند آواز سے کہو بتاؤ مفتی نعیم کو ہم زندہ ہیں نعرہ تکبیر اب جو میں نعرہ لگاؤں گا اس کے جواب میں محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مدارس دینیاں مدارس دینیاں اسلام پاکستان جزا کیا میرے دوستو اور بھائیو ہم نے باقیدہ ایس او پیز بنائی ہیں اور ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر کے مرتب کرنے میں ہم نے عالمی اداروں کو سامنے رکھا ہے ہم نے یونیس ایف ڈیوڈیو ایچو برطانیہ کی وزارت تعلیم کے احتیاطی تدابیر جو انہوں نے اپنے سکولوں اور تعلیم اداروں کے لیے جاری تھی ہیں ہم نے یونیس ایف ڈیوڈیو ایچو برطانیہ کی وزارت تعلیم اور دیگر بعد ملکوں کی وزارت تعلیم اور اپنے ڈاکٹروں کی رائے سامنے رکھ کر درستگاہ کے لیے ایس او پیز داروری کامہ ہوسٹل کے لیے ایس او پیز ہم نے اپنے امتحانات کے لیے ایس او پیز اور ہم نے طلبہ کے مطعم کھانا کھانے کی جگہ مساجد ان کی ایس او پیز ہم نے بنائی ہیں انشاءاللہ ہم ان احتیاطی اور افاظتی تدابیر کے ساتھ بہت جلد دینی مدار اس کا آغاز کریں گے آپ دعا فرمائیے اللہ ہمیں ہر آزمائی سے محفوظ رکھے اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں خاص طور پر علماء سے اب آپ نے چوکیدار بننا ہے آپ نے پہردار بننا ہے آپ نے سائیبان بننا ہے آپ نے نگہبان بننا ہے آپ نے پاسبان بننا ہے ہر جانے والے کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور حقائق کو سامنے رکھے بہرانوں کا مقابلہ برہان اور دلیل سے کر کے ہمیشہ فتح برہان کی ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتو برہانکم انکنتم صادقین ہم دلیل کی دنیا کے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ صحت اور حفاظت اور زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایمانی اور روحانی زندگی کے بھی کام کا آغاز کرنے والے ہیں ہمیں یہاں جسم کو محفوظ رکھنا ہے وہاں اپنی روح کو بھی محفوظ رکھنا ہے ہمیں اپنے بدن کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنی روح کی غدہ اور خراق سے بھی اپنی روح کو محروم نہیں کرنا ہے اور وہ قرآن اور دینی علوم ہیں علماء جارے ہیں انہوں نے اور علماء بنانے ہیں ان مدرسوں نے بنانے ہیں اس لیے آپ پوری ان احتیاطی تدابیر کا خیال میں عوام سے بھی کہتا ہوں کرونا کو مذاق نہ سمجھیں سنجیدہ نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے صحت اور حفاظت کے لیے ضروری ہے اس کو بھی آپ خیال رکھیں لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ انشاءاللہ ہم عظم کے ساتھ اور اللہ سے مانگیں گے اور میری درخواست ہے توبہ کریں استغفار کریں اللہ کے رجوع کریں مانگے اللہ سے یہ ہماری ناقدریوں ناشکریوں اور گناہوں کی صدا تو کہیں نہیں اللہ کی طرف سے تنبیہ تو نہیں ہم اپنے رویوں کو بدلیں اپنے طرز زندگی کو بدلیں پھر دوبارہ شریعت و سنت کو بڑے عظم کے ساتھ اپنانے کا ارادہ کریں اور ہم سنت کی زندگی اختیار کریں اور ہم اپنے اکابر کے طریقے پر چلیں جہاں تک امتحانات کا تعلق ہے ہمارے دوست مرانا ڈاکٹر مندور مینگل صاحب امتحان کی بات کر رہے وہ دلچسپ آدمی ہے خشتبہ آدمی ہے ماشاءاللہ لیکن میں آپ شیرز کرتا ہوں ہمارے سامنے امتحان کے حوالے سے بھی بہت سے پہلو ہیں اور ہم نے ان تمام کو نظر سامنے رکھنا ہے کسی کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کرنا میں جب تک خیرل مدارس کا محتمیم نہیں بنا تھا اور میں محتمیم بنا ہوں انیس سو اکاسی میں چودہ سو ایک میں مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں خیرل مدارس کی ذمہ داری سامنے چالیس سال اور وفاق کے اندر بھی میری زندگی کو چالیس سال ہو رہے ہیں جو ہی خیرل مدارس کا احتمام آیا وفاق کی ذمہ داری گیا میں اس وقت اتنا جذباتی ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا میرے والد یہ کیوں نہیں کرتے یہ کیوں نہیں کرتے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے لیکن جب خود میرے کندوں پر ذمہ داری آئی تو مجھے والد صاحب کے ان کاموں کی حکمت سمجھ آئی حضرت ابو بکر سے کہا گیا تو عمر کو نام دل کر رہے اور سخت مزاج کے ہیں فرمایا جب ذمہ داری پڑے گی نہ نرم ہو جائیں گے حالات انسان کو ذمہ داریاں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جہاں تک ہمارے طلبہ اور طالبات کا امتحان ہمارے لئے سب سے بڑی آسان اور سہولت یہ ہے ہمارا امتحان کے دنوں میں رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور آپ یقین کریں جتنا ہمارا طالب علم پریشان ہے ہم اس سے کم نہیں زیادہ پریشان ہیں ان کو امتحان دینے کی فکر ہمیں لینے کی فکر اور ان کی فکر امتحان کے دنوں میں شروع ہوتی ہے ہماری اس سے چھ مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے اس کی تیاری کے حوالے سے ہمارے لئے یہ سب سے بڑی سہولت ہے کہ ہم طالب علم کا امتحان طالبہ کا امتحان نہ لیں ہم بہت بڑی ذمہ داری سے بوجھ سے بچ جاتے ہیں ہمارے ہی تو اس میں طالب علم سے زیادہ سہولت ہے ہمیں کوئی شوک نہیں ہے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کا اسی یہ کہ بوجھ ڈالیں گے امتحانی سینٹر بناو نگران عملہ مقرر کرو دو بھاگ دوڑ کرو نگرانی کرو علماء بلاؤ مارکنگ کرو دن رات ان کے ساتھ رہو ہم کئی دن تک کہیں جان نہیں سکتے اتنی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے پرچوں کو محفوظ رکھنا ہے سوال یا پرچہ پورے ملک میں جانا اوٹ نہ ہو جائے ہم بڑے عجیب صورتحال سے گزرتے ہیں ہاں سب سے بڑا تو ہمارے لیے سہولت ہے کہ یہ فیصلہ وفاق کر دیں امتحان نہیں ہوگا بغیر امتحان کے ترقی لیکن میرے دوستو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں طالب علم کے مستقبل کو اور حال کو اور فائدے کو سامنے رکھنا ہے طالب علم ہمارے بیٹے ہیں طالبات ہماری بیٹیاں ہیں یہ بمندر اولاد کے ہیں اور وفاق بمندر والد کے ہیں ان کو ان کے نفع کو پیش نظر رکھنا ہے نقصان کو بھی تو پہلی وجہ ہمارے امتحان کے بارے میں فیصلہ تو انشاءاللہ قابر کریں گے یہ زیر غور ہے کہ ہم طالب علم کا صرف امتحان نہیں لیتے بلکہ طالب علم کو امتحان دے کر سند بھی جاری کرتے ہیں اور ہماری سند کا نام سیٹیف کرنی ہے شہادت اور گواہی ہے اور ہم صرف دورے کی سند جاری نہیں کرتے ہم ان کو متوسطہ کی حفظ قرآن کی اور عامہ کی خاصہ کی آلیہ کی عالمیہ کی بھی شہادتیں گواہییں جاری کرتے ہیں اور ہماری سند میں لکھا ہوا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس طالب علم نے وفاق کے تحت فلاں سال فلاں مدرسے سے انتحان دے اب ہمارے نے یہ دو راستے ہیں امتحان بھی نہ لیں اور طالب علم کو سند بھی نہ دیں کیونکہ سند میں تو گواہی لکھا ہوا ہے امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں ایک راستہ یہ ہے اور ظاہر ہے کہ طالب علم کہہ گا نے مجھے دو دغدہ خار کڑے دا مجھے کیوں سند نہیں دی ہمارا سراکھی کہے گا اُستاد یہ کیا کرندے پہ ہو میرا جلساتی ہائی ہے میرے تو پہلے پردائی انہوں نے کوئی دا سندہ ہیں میرے کوئی ہک سندہ ہیں میرے کوئی ڈو سندہ ہیں ہم ان کو سند دیں یا نہ دیں امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں کیونکہ امتحان لیتے ہیں سند دیتے ہیں تو امتحان لینا پڑے گا اس میں گواہی لکھی ہوئی ہے ہم کیسے بغیر امتحان کے گواہی دیں دوسری بات ہمارا طالب علم معادلہ لیتا ہے اچی سی سے اپنی دورے کی سند کی بنیاد پر نجری سندے بھی دینی پڑتی ہیں اور وہ پھر معادلہ اکمولنسی لیتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے کہ یہ سند ام عربی اور ام اسلامیات کے برابر ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم بغیر امتحان کے پرموشن اور ترقی کی بنیاد پر کسی کو معادلہ جاری نہیں کریں ہم ان کو کوئی اکمولنسی نہیں دیں گے اب یہ ہمارے طالب علم کی ضرورت ہے اس کو ملک اور بیرون ملک کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے دین کی خدمت کے لیے اپنی سند کی بنیاد پر معادلہ ہوگا تو آگے کام کر سکے گا اور ابھی جو گورمنٹ نے میٹرک اور ایف اے کو بغیر امتحان لیے پرموٹ کرنے کا کہا اس پر بھی وزارت قانون نے اعتراض لگا دیا ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر امتحان کے پرموٹ کرنے ہیں قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہم نے بہت سی متبادل تجویزوں پر بھی غور کیا ہے اور کر رہے ہیں لیکن جہاں تک طالب علم اور طالب علم طالبات کی یہ بات ہے کہ چار پانچ ماہ میں ہمارا کتاب سے تعلق نہیں رہا ہم امتحان کی تیاری نہیں کر سکے کرنے والے تھے کہ امتحان ملتبی ہو گیا یہ ہمارے سامنے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے یہ تمام پہلو وفاق کے اکابر کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ایک اجتماعی نظم میں ہیں میری ذاتی رائے کچھ بھی ہو مگر میں پابند ہوں اس فیصلے کا جو فیصلہ میرے اکابر کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سفوں میں اتحاد اور اتفاق جو پہلے سے زیادہ نہ صرف وقت کی ضرورت بلکہ دین کا تقادہ ہے یہ اپنی دروں میں قائم رکھیں میں ایک ہی بات کہتا ہوں اتحاد اور اتفاق اور اعتماد اور احترام اپنے درمیان اتحاد قائم کرو اعتماد قائم کرو اور اپنے درمیان احترام قائم کرو اب آپ بڑوں اور اکابر کی جگہ ہیں اکابر کی زندگیاں کیا تھی ان میں اتفاق بھی تھا ان میں اتحاد بھی تھا ان میں اعتماد بھی تھا ان میں احترام بھی تھا اور ایک بات میں کہتا ہوں خاص طور پر اپنے طلبہ سے کہ چھوٹے رہو بڑا بننے کی کوشش نہ کرو چھوٹے رہو گے تو کامیابی پاؤ گے مجھ سے ایک باتہ کسی نے پوچھا مولی حنیف تو بیس سال کی عمر میں محتمم بنا چھوٹی عمر میں وفاق کا نائب صدر اور نازم عالی بنا تجھے یہ ظاہری طور پر جو ترقی ہوئی میری تو کوئی ترقی نہیں ہے کہا یہ جو ترقی خیال نہیں یہ کس وجہ سے ہوئی میں نے کہا اس کی بڑی وجہ اپنے اکابر کو بڑا مان کر چلنے کی اپنے بڑوں کو بڑا مانو اور بڑوں کے پیچھے چلو اس اجتماع کا پہلا مقصد تسلی اور تازیت دوسرا مقصد مفتی صاحب کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ ان کے لیے ترقی درجات کی دعا اور ایسال سواب اور تیسرا مقصد جو تھا وہ اپنے عظم کا اظہار ان کے مشن کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس میں ایک دفعہ پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں جتنے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں کہ جامعہ بن نوریہ کے وفادار رہنا جامعہ بن نوریہ کا خادم رہنا اور ان خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا اور یہی مفتی صاحب سے تعلق کا تقاضی ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے میں نے وقت زیادہ لیا معافی چاہتا ہوں لیکن میں اس اہم استعمال میں چاہتا تھا کہ میں تمام پہلوں پر آپ کی خدمت میں اظہار خیال کروں اور وفاق المدارس کا نقطہ نظر پیش کروں وما علینا اللہ البلا یہ تھے ہمارے محبوب ناظمِ اعلی وفاق المدارس العربیہ پاکستان جناب قاری محمد عنیم دامت برکات و ملعالیہ میں اس وقت مولانا محمد نعمان صاحب جو مفتی نعم صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں ابھی ان کی احتمام کے لئے دستاربندی کی جائے گی اس میں دستاربندی کرنے والے ساتھیوں کا اعلان کرتا ہوں جناب قاری محمد عنیب جلندری صاحب جناب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب جناب مولانا محمد اسماعیل دہلوی صاحب جوہدر مفتی نعم صاحب کے پچاس سالہ رفاقت کا ساتھ ہے اور مفتی محمد نعم صاحب کے بھائی سعید آمد میں محمد سعید کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں حضرت قاری صاحب نے حضرت قاری صاحب نے ایک بات کہی کہ مفتی نعم صاحب ملت کے رہنماء تھے واقعی آخری وقت میں ایک گھنٹہ پہلے کسی ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مولانا احمد لات صاحب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مولانا سعید صاحب سے بات کر کے ان تمام حضرات کو اس بات پر متفق کیا جائے کہ وہ نظام الدین میں متفق ہو جائیں پوری دنیا انشاءاللہ اتفاق پر آ جائے گی آخری سوچ بھی ان کی پوری ملت کی سوچ تھی اللہ ان کے اس فکر کو یعنی قبول فرمائے اور اس میں اللہ تعالی ان کے امت کو جوڑنے کی اللہ توفیق نصیب میں چاہے موسیقا موسیقا ملانا محمد نومان صاحب جامع بن نوریہ عالمیہ کے محتمم بن جائیں گے ملانا محمد نوریہ ملانا محمد نوریہ ملانا محمد نوریہ اس وقت آپ کے سامنے محتمی میں جامعہ بن نوریہ حضرت مولانا مفتی محمد نومان صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے حضرت مولانا محمد نومان صاحب مدیر جامعہ بن نوریہ العالمیہ پاکستان محمد ونصلی علی رسوله البریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی كل نفس ذائقه الموت وینما توفون وجورك بیوم القیابہ خدق اللہ العظیم آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب کیفیات کے ساتھ اور یتیمی کی حالت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں آج خالی میں ہی یتیم نہیں ہوا بلکہ ہمارا پورا کنبا جامعہ بن نوریہ عالمیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مفتی صاحب سے تعلق رکھنے والے محبین آج سب وہ یتیم ہوگئے ایک نئے دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے موت ہر کسی کو آ کر پکڑے گی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اتانی جبرائیل فقال یا محمد عش ما شئد فإنك ميت وحبب ما شئد فإنك مفارقه وعمل ما شئد فإنك مجزی بھی کہ جتنی زندگی گزارنی ہے گزار لے ایک نئے دن موت کا فرشتہ آ کر پکڑے گا جتنی محبتیں کرنی ہے کر لے ایک نئے دن ان سے جدا ہونا ہے جتنا عمل کرنا ہے کر لے ایک نئے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنْ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ کہ جان لے کہ مومن کی شرافت لوگوں سے استغنام ہے راتوں کو کھڑے ہونے میں ہے مومن وہی ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گرگڑائے اللہ کے سامنے روئے یہ مومن کی نشانی ہے عَجَبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ فَكَيْفَ يَفْرَحْ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک نئے دن اس دنیا سے جانا ہے پھر بھی وہ کیسے خوش ہوتا ہے عَجَبْتُ لِمَنْ رَأَا الدُّنِيَا وَتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا کے تقلبات دنیا کا اُلٹ پُلٹ ہونا دنیا کے اندر مختلف حوادثات کا آنا وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اس دنیا میں وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو جس کو اس بات کا یقین ہو کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ کیسے ہستا ہے مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کیا ہی کہا حارون رشید کے بیٹے نے موت کا وقت قریب تھا اور کیا ہی زبردست اشعار پڑے کیا کہا اے میرے دوست اے میرے پیارے جان لے کہ اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑنا نعمتیں ختم ہوتی چلی جا رہی نعمتوں کو زوال ہوتا چلا جا رہا اور کتنے ہی جنازے تو اپنے کندوں پر چھوڑ کر آیا کسی نے اپنے والد کا جنازہ پڑا کسی والد نے اپنے بیٹے کے مو پر مٹی ڈالی کسی نے اپنے چچا کا جنازہ پڑا فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ کہ جان لے ایک نئے دن تیرہ بھی جنازہ اسی طرح اٹھے گا ہمیں بھی ایک نئے دن اس دنیا سے جانا ہے اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے مفتی صاحب کا مشن تھا مفتی صاحب کی سوچ تھی کہ مفتی صاحب ہمیشہ جوڑ اور پیار اور محبت کی بات کیا کرتے تھے آج مفتی صاحب کی جنازے نے یہ ثابت کر دیا میرے والد محترم کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا کہ آج مصبت رویہ جید گیا آج لوگوں سے ملن ساری جید گئی آج لوگوں سے محبت کرنا جید گیا آج لوگوں کے کام کرنا جید گیا آج لوگوں کے ساتھ چھانا بچانا کھڑا ہونا لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا آج وہ ساری کے ساری چیزیں جید گئیں آج ان کے جنازے نے یہ بات ثابت کر دیا کتنے جنازے ایسے ہیں ان کے جنازے کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے میں اللہ سے مجھے پوری امید ہے میرے والد صاحب کا جنازہ ان جنازوں میں سے ہے کہ جن کے جنازہ پڑھنے والوں کی ان کی وجہ سے مغفرت ہو گئے میں چند باتیں آپ حضرت کے سامنے گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج مجھے پتہ چلا اکابیرین کیا ہوتے ہیں پہلے ہم اپنے مو سے لفاظی کیا کرتے تھے صرف اپنے زبانوں سے خالی خولی ایسے ہی کہا کرتے تھے ہمارے اکابیرین لیکن اس مشکل گھڑی کے اندر ہمارے اکابیرین نے سر پر ہاتھ رکھا آج مجھے احساس ہوا کہ اکابیرین کیا چیزیں ہیں شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ بفتی تقی عثمانی صاحب نے جب سر پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے تسلی کے کلمات جب فون پر میں نے ان سے سنے اور وہاں پر بنفس نفیس انہوں نے مجھے جب کلمات ادا کیے تو مجھے ایسا لگا کہ آج میرے سامنے میرے والد موجود ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر آدل خان صاحب اس مشکل گھڑی میں وہ کس طرح میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور نازم آلہ مفتی حنیف جالندری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے انہوں نے ہر آل ہر گھڑی ہر وقت لمحہ بلمحہ فون پر رابطہ کرتے اور مستقل مجھے حوصلہ دیتے رہے اور آج اس پروگرام کے اندر بھی اتنا ہمارا حوصلہ بڑھایا ہمارے خاندان کا ہمارے فیملی کا اللہ تعالیٰ ان تمام واقع میں اکابیرین اکابیرین ہیں جتنے بھی میں اکابیرین اللہ تعالیٰ ان کا سایہ استادیر ہمارے سلو پر سلامت رکھے اور اس کے لاؤ مولانا منظور منگل صاحب اور ہمارے جتنے بھی علماء اکرام مفتیان عظام جن حضرات نے تازیت کی میں ان کا مشکور و ممنون ہوں خاص طور پر ہمارے صدر وفاق المدارس مولانا ڈاکٹر عبدالعزاق سکندر صاحب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب مفتی عظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب قاری محمد حنیف جہلندری صاحب مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب مولانا حکیم مزر صاحب مولانا منظور منگل صاحب قاری حق نواز صاحب اور ان کے صاحبزاد مفتی زبیر صاحب مولانا عبدالستار صاحب اسی طرح ملک بھر کے مدارس دینیہ کے محتمیمین اور خاص طور پر ہمارے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا احمد لدیانوی صاحب اللہ مورنز فاروقی صاحب اور اسی طریقے سے جتنے بھی دیگر جن کے میں نام نہیں لے سکا بہت سارے علماء نے تازیت کی تسلی دی آج ان کی تازیت کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے دکا ہوا دل کے اندر تھوڑی تسلی ہوئی اتمنان ہوا اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب چیف آفارمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب اسی طریقے سے عراقین سند اسمبلی اور پاکستانی تحریک انصاف کے عراقین اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ان کا فون آیا انہوں نے تازیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی یوسف رضا گلانی اور جماعت اسلامی کے امید سراج الحق صاحب اور حافظ نعیم اور لیاقت بلوش صاحب جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر ہمارا سہارا بنے خاص طور پر حافظ نعیم صاحب کا تو میں بہت بشکور ہوں کہ جنازے میں بھی یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ مناز القرآن کے ڈاکٹر تحیر القادری صاحب اور اسی طرح جاوید احمد غامدی اور اسی طرح مرکز اہل حدیث کے علامہ ساجد میر صاحب جماعت الدعوہ کے قائدین تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان اور اسی طرح مختلف کونسلیٹس سعودی عرب کی کونسلیٹ ملیشیا تھائلنڈ انڈونیشیا کی تمام سفارت خانوں کی طرف سے تازیت نامیں آئے اور اسی طریقے سے جناب امیر پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف سے بھی جو نہ تازیت نامہ آیا اس کے علاوہ غز اور بھی جتنے سارے لوگوں کی طرف سے تازیت نامیں آئے میں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں اور اللہ رب اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی علومنائی اور جتنے بھی ہمارے متخرجین اور بار ممالک سے جتنے بھی محبین ہیں ان سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تازیت انہوں نے پیش کی اور انہوں نے محبت کا اظہار کیا اور سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان سب کی ان سب کی اس تازیت نامے کو قبول فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے جامعہ کے رفقہ ہیں جامعہ کے ساتھی ہیں جس طریقے سے مفتی صاحب میرے والد صاحب جس طرح نظام لے کر چلتے تھے اسی طریقے سے ہم اس نظام کو لے کر چلیں گے وہ سب ہمارے دست بازو ہیں میں چھوٹا ہوں وہ ہمارے بڑے ہیں جس طریقے سے وہ ہمیں رائے دیں گے ہم اسی اتبار سے اس معاملے کو لے کر چلیں گے اس نظام کو اس وشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے جس طریقے سے ان حضرات نے آج بھی شفقت کی اور پہلے بھی شفقت کرتے رہے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ حضرات ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں اور دیگر ادیان اور دیگر مذاہب کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں کھڑے رہے انہوں نے ساتھ دیا اور یہ اس بات کا میں آج یہ میسیج دیتا ہوں باہمی اتحاد اور اتفاق کا کہ جس طریقے سے مفتی صاحب ان تمام ادیان کو تمام مذاہب کو اور تمام افراد کو جوڑ کر چلتے تھے اسی طرح آج بدرسے کے دروازے ان سب کے لئے کھلے ہیں ہم بھی اسی طرح سب کو جوڑ کر چلیں گے اسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہماری جتنی بھی جمعیتیں ہیں جمعیت علماء اسلام سپاہ صحابہ اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت جتنی بھی ہم ہم ختم نبوت ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کے اوپر اعتماد ہیں اور خاص طور پر وفاق المدارس کی چھتری کے نیچے وفاق المدارس کی سائے کے نیچے یہ مدرسہ ہمیشہ اس کے ساتھ جھڑا رہے گا اور ہمیشہ وفاق المدارس کے ساتھ اس کے بلکل شانہ بشانہ یہ مدرسہ جامعہ بن نوری عالمیہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں حوصلہ دے سبر دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ظاہرے باتیں کہ انسان ہے انسان سے کمی پیشیاں ہوتی ہے والی صاحب نے بہت سارے فیصلے کیے بہت سارے فیصلے موافقت پہ بہت سارے فیصلے مخالفت پہ میں آپ حضرات سے موضبانہ گزارش کروں گا کہ جو فیصلے آپ حضرات کی طبیعت کے موافق نہ ہوئے ہو یا کسی قسمی کوئی ایسی بات سخت لگی ہو میں معذرت کرتا ہوں آپ حضرات سے آپ میرے والد کو معاف فرما دی تھی اور اس کے ساتھ میرے والد صاحب کیونکہ بینڈوری ٹاؤن کے فاضل تھے آج ہم بینڈوری ٹاؤن کو اپنا مادر علمی سمجھتے ہیں مادر علمی ہیں انشاءاللہ ہم سب تمام مدارس جتنے ہیں ان تمام مدارس کے ساتھ انشاءاللہ مل کر چلیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس استماعیت کو برقرار رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کیونکہ کچھ ہمارے حضرات موجود ہیں مولانا اس میں حافظ محمد نعیم صاحب جو رہنمہ جماعت اسلامی کے ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے مولانا رب نواز حنفی صاحب بھی تشریف فرما ہے مولانا عمر صادق صاحب بھی تشریف فرما ہے مولانا حمد مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے تو اس وقت میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مولانا رب نواز حنفی صاحب کو کہ وہ آگے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما مولانا رب نواز حنفی صاحب اور اسی طرح حافظ عبدالقیوم نومانی صاحب بھی تشریف فرما ہے باوجود اپنے بیماری کے تمام ساتھی تشریف رکھیں دعا ہوگی انشاءاللہ دعا کے بعد تشریف لے جائیں الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادی اللذین استفا ما بعد سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علی کے بیٹوں سے مفتی نومان صاحب مولانا فرحان صاحب مولوی حنزل صاحب اور تمام مدرس کے اساتذہ اور طلبہ سے تازیت کرتا ہوں اور اس کے بعد مفتی نومان صاحب کو احتمام یعنی محتمم بننے کے جو ابھی دستار بندی ان کی ہوئی ہے اس پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں والد صاحب کی طرح استقامت نصیب فرمائے اور والد صاحب کی طرح محنت اور کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے چونکہ یہ بیان کا وقت نہیں ہے اور قاری حنی جلندری صاحب دعوت برکات ملالیہ کے بعد گفتگو کرنا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا مفتی صاحب کے متعلق میں دو دن پہلے بھی یہاں گفتگو کی تھی صرف اتنا اب کہتا ہوں کہ اب اگر کسی کو کسی باطل کی طرف سے مساجد یا مدرسے پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آج مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے میرا سوال ہے کہ اب یہ پریشان حال لوگ کس کے پاس جائیں گے کیونکہ جو مسئلہ ہوتا تھا اگر ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی آتا تو ہم بھی بعض دفعہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ مفتی نعیم صاحب کے پاس چلے جائیں اور میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ یہاں جو جماعت کا فرد آیا جمدار آیا جو مدرسے وال آیا وہ کہتا تھا مفتی صاحب ہم سے بڑی محبت کرتے تھے اصل میں وہ اسی ملنسار شخصیت تھے کہ ان کے پاس جو آیا انہوں نے محبت دی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے ان کے ساتھ ایسی اپنایت کا مظاہرہ کیا کہ ہر ایک سمجھ تھا کہ مفتی صاحب شاید ہم سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں ہماری جماعت سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں تھے انشاءاللہ اب بھی کرتے رہیں گے مجھے یہی توقع ہے کہ مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے ان کی بخشش فرمائے مولانا ارنز فاروقی صاحب مولانا احمد لدیانی صاحب کی طرف سے بھی میں تازیت کرتا ہوں ان کے فون بھی مفتی نعمان صاحب کو آئے ہیں وہ حضرات اس وقت چونکہ کراچی میں نہیں ہیں فاروقی صاحب بھی کراچی میں نہیں ہیں انشاءاللہ جل تشریف لائیں گے اور مدرسے میں حضری دیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ اب اب انشاءاللہ مولانا عزیز ورحمان صاحب استاذ الحدیث دار علم کو رنگ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے آپ دعا میں ضرور شرکت فرمائیں دعوانا اللہ ملک الحمد حمد دائما مع دوام ولك الحمد حمد خالد مع خلود ولك الحمد حمد لا منتهى له دون مشیتك ولك الحمد حمد لا يريد قائنه إلا رزاك ولك الحمد حمد عند كل طرف عین وتنفس كل نفس اللہ بسل على سيدنا ونبينا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مبارک وسلم يا حی يا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والأرض یا عماد السماوات والأرض یا حی یا قیوم یا رحمن الدنيا ورحیمه من جولم بک كل حاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون النمی الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في عمرنا وثبت اقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين اللہ اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وكبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ من احیته منا فاحیه لإسلام ومن توفه منا فتوفه على الإيمان اللہ ما احینا مسلمين وامتنا مسلمين اللہ ما احینا مسلمين وامتنا مسلمين اللہ ما احینا مسلمين وامتنا مسلمین اللہ محبب ایلینا الایمان وزینه في قلوبنا وكرع ایلینا الكفر والفسوق والعسیان واجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو اسمت عمرنا واسلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واسلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجل الحياة زیادة لنا في كل خير واجل الموت راحة لنا من كل شر اللہم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدف إنك على كل شيء قدير اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اهدنا وسددنا اللہم اهدنا وسددنا اللہم اهدنا وسددنا اللہم انا قلوبنا ونواسینا لما تحبỗi اللہم انا صغبات تک اللہ وفقنا ه přmbos اللہ اللہ جو کام وہ چھوڑ کے گئے ہیں یا اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا الالالمین جو ادارے اور جو دین کے سلسلے میں مختلف شعبات وہ قائم کر کے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما دین کے خدمت کے لئے مسلمانوں کے خدمت کے لئے عوام کے خدمت کے لئے جو منصوبے انہوں نے شروع کیے تھے مولا کریم ان منصوبوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما یا ارحم الراحمین ان کی جانشینوں کو یا اللہ سب پوری استطاعت اور پوری استعداد اور پوری صلاحیت عطا فرما یا ارحم الراحمین ان کی جانشینوں کو یا اللہ انہی داروں کو صحیح اصولوں کے مطابق لے کے چلنے اور ان کو ترقی دینے کہ یا اللہ توفیق عطا فرما صلاحیت عطا فرما استعداد عطا فرما یار حمر رحمین اس ادارے اس ادارے کو اور ادارے کے مختلف شعبات کو یا اللہ ہر قسم کے پسپائی سے اور ہر قسم کے تنزل سے یا اللہ بچا یار حمر رحمین حفاظت بھی فرما ترقی بھی عطا فرما یار حمر رحمین یا العالمین مولا آپ نے ان کو دین حمیت دین غیرت اور دین کے بہتری ادارے کے صفات کمالیہ سے نوازت ہے یار حمر رحمین یہ تمام اوصاف ان کے جانشینوں کو اس ادارے کے تمام ساتذہ اور تمام طلبہ کو نصیب فرما یار حمر رحمین یا الہ العالمین اس ادارے کو دین جوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما ہر طرح کے تخلف سے ہر طرح کے پسپائی سے اور ہر طرح کے کمجوری سے یا اللہ اس ادارے اور اس ادارے کی تمام شعبہ جات کے حفاظت فرما یا اللہ ان کے لوائقین کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما یار حمر رحمین مفتی محمد نعیف صاحب رحمت اللہ لے کی جدائی کا صدمہ بڑا صدمہ ہے یا اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا رحم رحمین ان کے اچھے کاموں میں یا اللہ یا رحم رحمین ہم سب کو ان کی تقلید اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما وہ تنہا اس ادارے کو لے کے انہوں نے بنایا تھا تیداد تنہا اس ادارے کی تعمیر کی تھی یا اللہ ان کا اس سے پہلے کوئی پسماندر نہیں تھا اس انداز کا لیکن آپ نے ان کو توفیق دے انہوں نے ادارہ بنایا ہے جو ایک عالمی ادارہ بن گیا اور اس کے اتنے شعبہیات مسلمانوں کی بہتری کے لئے وجود میں آگئے ہیں یا اللہ آپ نے ان کو اس توفیق سے نوازا تھا یا اللہ اس توفیق سے ان کے لواحقین اور ان کے بسماندگان اور اس ادارے کے اساتے سے منتظمین اور اس کے طلبہ سب کو یا اللہ معلومال فرما یا ارحمل راہمین یا علال آلمین ہم سب کو سبر جمیلتا فرما یا ارحمل راہمین پاکستان کے تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما دینی مدارس سے بابستہ تمام علماء منتظمین متعلیمین متعلیمات معلمات سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس ملک میں اسلام کا بول پالا فرما یا اللہ ہمارے اس ملک میں اسلام کا بول پالا فرما اس ملک سے یا اللہ بدنوانی بد انتظامی اور بدمنی کو دور فرما یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول پالا فرما ان مدارش دینی کی حفاظت فرما اور ان کا اپنی دین کی خدمت کے لئے زیادہ سے زیادہ یا رحم الرحمن اسانیہ پیدا فرما یا رحم الرحمن یا العالمین زندگی کی شب و روز میں اپنے رضا نصیب فرما یا اللہ اپنے رضا نصیب فرما ہم سب کو سب حاضرین کو حاضرین کے سارے متعلقین کو ہم سب کو اپنے رضا نصیب فرما ہر طرح کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے رضا نسیب فرما اللہم انا نسألوکا رضاکا والجنہ ونعوذوبکا من سختکا والنار اللہم لا تحرمنا اجرا من فماتمنا اللہم لا تحرمنا اجرا الشیخ مفتی محمد نعیم رحمه اللہ تعالی ولا تفتننا بعد اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتننا بعد یا اللہ ہر طرح کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما جو خیر کے کام مفتی محمد نعیم رحمت اللہ لے شروع کر کے گئے ہیں یا اللہ ان خیر کے کاموں کو جاری اور ساری فرما اور ان کو زیادہ زیادہ توقع عطا فرما دین کے خدمت کے لئے ان تمام کاموں کو اور یا اللہ زیادہ زیادہ قبولیت کے شرف سے یا اللہ مالا مال فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرد حسنہ وقینا عذاب النار وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد والی وصحبی اجمعین آمین برحمت کا مرد حسنہ وفا کامل نکا حج سیکی تھی آربانا حنا مفتی نائی مجسے وفا جس پہ خود مہرے اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ